موسیقی اسلام علیکم دوستو اے ایچ موبائل اینڈ ریفریجریشن میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ اوپو ایف نائن جس کا سی پی ایچ اٹھارہ تیس یعنی ون اے ٹو تھری ہے اس کا پیٹرن پاسورڈ پن کورڈ یا ایف ار پی لگاؤ تو آپ نے کس طرح انلاق کرنا ہے سب سے پہلے یہ کوڈ ڈائل کر کے آپ اس کا موڈل جیک کر سکتے ہیں سی پی ایچ ون ایٹ ٹو تھری اٹھارہ تیس اس کے بعد انڈرائیڈ ورجن اس کا نائن ہے اس کے بعد دوستو اس کا سوفٹوئر ورجن ہے الیون سی ٹوانٹی ون تو اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے موڈل آپ کا سیم ہونا چاہیے اٹھارہ تیس تو جو ٹولز اس ویڈیو میں یوز ہو رہے ہیں ان کا لنک آپ کو ڈسکرپشن سے مل جائے گا آپ نے وہاں سے ڈاؤنلوڈ کر کے انسٹال کر لینے ہیں ایک تو میریکل کا کریک ہے اور دوسرے ایم ٹی کے کے یو ایس بی ڈرائیور یہ لازمی آپ نے انسٹال کرنے ہے اس کے بعد ہی آپ کا مسئلہ حل ہوگا تو میں نے دوستو موبائل کو الریڈی کھول رکھا ہے آپ کو بھی موبائل کھولنا پڑے گا کیونکہ اس کے ٹیسٹ پوائنٹ جو موبائل کمپیوٹر کے ساتھ اٹیچ کرنے والے ہیں وہ بورڈ کے اندر ہوتے ہیں تو سب سے پہلے آپ نے یہ سٹکر اتار لینا ہے اور اس کے نیچے وائٹ کلر کے دو اور پتے ہوں گے وہ بھی ہٹا لینے اس کے بعد آپ نے ایک تار جمپر اس کے ساتھ کرنی ہے وہ تار جمپر کیوں کرنی ہے وہ اس لیے کہ یہاں سے تار اگر جمپر کریں گے تو ہمیں آسانی کے ساتھ کمپیوٹر کے ساتھ اٹیچ کرنا پڑے گا اگر آپ ٹیوزر کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں تو ویسے بھی ہو جائے گا لیکن وہ آپ کو تنگ کرے گا ایک پوائنٹ آپ کو ملے گا وہاں پہ جمپر کر لینی ہے تھوڑی سی باہر نکال لینی ہے اور آگے سے کٹ لینی ہے تو یہاں پہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں اس کو تار کو تھوڑا سا باہر نکال کے تو اس کی یو ایس بی کیبل کے ساتھ کنیکٹ کروں گا لیکن دوستو کمپیوٹر پہ آنے سے پہلے آپ دوستوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیں اور اگر یہ ویڈیو آپ فیس بک سے دیکھ رہے ہیں تو اس ویڈیو کے اوپر آپ کو ایک فالو کا بٹن نظر آ رہا ہوگا فالو لازمی کر لیں تاکہ آپ کو اس طرح کے ٹرکس ویڈیو دیکھنے کو مل سکیں اور یہ دوستو کسی ڈیوائس کے بغیر ہے کوئی اس میں ڈیوائس کی ضرورت نہیں پڑے گی یہ آپ کو نشان نظر آ رہا ہوگا اس کے ساتھ آپ نے تار جمپر کرنی ہے اب دوستو یہ مریکل کا کریک ہے یہاں پہ ہم نے یہ آپ کو ڈسکرپشن سے ملے گا انسٹال کر کے یہاں پہ اوپن کرنا ہے فارمیٹ پہ کلک کرنی ہے اور چوز ٹائپ کے سامنے آٹھ نمبر والی بورٹ سیلیکٹ کرنی ہے اس کے بعد نیچے اپ اپو ایف سیون سیلیکٹ کرنا ہے اور سامنے آپ نے سیف موڈ سے چیک اٹھا کے نیچے والے دو کھانے چیک لگا دینے ہیں اب دوستو موبائل کو ہم نے کنیکٹ کرنا ہے لیکن سٹارٹ کا بٹن بھی دبانا ہے تو ریڈی سارا کام کرنے کے بعد یہ اب اس کے جو جیک والے ہیں چارجنگ جیک والے اوپر جو بورٹ کو جیک لگتے ہیں وہ میں نے کنیکٹ کر لی ہیں اور یہ جو تار ہے اس کو ہم نے باڈی کے ساتھ ٹچ کرنا ہے یعنی کہیں بھی عرط جو گراؤنڈ ہے اس کے ساتھ ہم نے ٹچ کرنا ہے تو ابھی میں کیبل میں نے ابھی نہیں لگائی ویسے ساتھ لگائی ہے سٹارٹ کا بٹن دبانے کے بعد یس اور نو کا اپشن آئے گا آپ نے نو کا دبا دینا ہے اور تار آپ نے گراؤنڈ کے ساتھ ٹچ کر کے رکھنی ہے پھر آپ نے کیبل لگانی ہے اب دوستو یہ میں کیبل لگاتا ہوں تو یہ فوراں سے کنیکٹ ہو جائے گی لیکن ابھی نہیں ہوئی تو میں کیبل کو نکال کے تار کو اچھے سے لگا لیتا ہوں تار جو ہم نے جمپر کی ہوئی ہے وہ ٹھیک سے نہیں لگی ہوگی یہ میں نے بیٹری بھی نکال کے لگا دی ہے یہ تار میں نے اب دوبارہ سے گراؤنڈ کی ہے اور یہ میں یو ایس بی کیبل لگا رہا ہوں دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں موبائل مارک کنیکٹ ہو گیا ہے اور اس کے بعد اگر آپ کو یس یا اوکے کا کوئی اپشن آتا ہے تو آپ اوکے کی اوپر کلک کر سکتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں نیچے اوکے لکھا ہوا ہے ریز نہیں کرنا کینسل نہیں کرنا صرف اوکے کرنا ہے اور کچھ سیکنڈز میں آپ کے موبائل کا کوڈ اوپن ہو جائے گا وہ بھی فری میں کوئی ڈیوائس کی ضرورت نہیں ہے تو اب دوستو موبائل سے یو ایس بی کیبل نکال لینی ہے اور اس کا بورڈ پھر سے ہمیں باہر نکالنا ہے کیونکہ جو ہم نے تار جمپر کی تھی اس کو بھی ہٹانا ہے اور جو چیزیں ہم نے جو سٹکر اس کے اوپر سے ہٹایا تھا وہ بھی واپس لگانا ہے تو یہ میں اوپنر کے ساتھ بورڈ کو بڑے آرام سے باہر نکال لیتا ہوں اور سٹرپ آپ نے ساری ہٹا لینی ہے جتنے بھی جیک لگے ہوئے تو یہ جو تار ہم نے لگائی تھی اس کو میں نے نکال دیا ہے دوستو یہاں پہ اب جو سٹکر اس کے ہم نے اتارے ہیں وہ بھی لگا دیتے ہیں یہ ہیٹ سنک ہوتی ہے وائٹ کلر کی موبائل کی آئی سی کو تھنڈا رکھنے کے لیے اور یہ بھی جو سٹکر ہے یہ بھی سمجھ لیں کہ ہیٹ سنک ہی ہے یہ آئی سی کی جو ہیٹ ہے اس کو انر کے ساتھ کم رکھتا ہے اس وجہ سے یہ سٹکر بھی لگانا ضروری ہے اور باقی سارے جیک لگانے کے بعد کیمرہ فرنٹ لگا دیا اور بیک بھی لگا دیا اب دوستو انٹ پہ میں نے بیٹری لگائی ہے اب یہ آر ایف کیبل بھی رہ گئی تھی تو یہ بھی دوستو میں نے لگا دی ہے اور موبائل کو یہ میں نے آن کیا ہے ویبریٹ ہونے کے بعد موبائل آن ہو گیا ہے اور یہ ابھی وائپنگ ڈیٹا آ جائے گا اس کے اوپر وائپنگ ڈیٹا نہیں آیا ویسے یہ اوپو آ گیا ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن دوستو یاد رہے کہ یہاں پہ آپ کو اوپو نظر آ رہا ہے یہ میں نے ویڈیو کو تیز کر دی ہے تاکہ جلدی جلدی ٹائم گزر جائے تو یہاں پہ تقریباً آپ کے پانچ سے سات منٹ یا دس منٹ بھی لگ سکتے ہیں دس منٹ سے زیادہ نہیں لگیں گے دس منٹ سے جلدی آپ کا کام ہو جائے گا تو اگر آپ کا موبائل یہاں اوپو کے لوگوں کے اوپر سٹک ہو جاتا ہے تو آپ دوستو نے پریشان نہیں ہونا کیونکہ جو بھی موبائل کسی کمپنی کا بھی ہو سیمسنگ ہواوے اوپو ویو اور ریال می کوئی بھی ہو وہ جب ہارڈ ریسٹ کریں یا فیکٹری ریسٹ کریں یا کمپیوٹر کے ساتھ اس کو ریسٹ کریں تو اس کو ساری چیزیں ڈیلیٹ اور دوبارہ ری انسٹال ہونے میں تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے تو سارے موبائل اپنے لوگوں اس کے اوپر ہنگ ہو جاتے ہیں تو اس لئے آپ کو میں بتا رہا ہوں کہ اگر آپ کا موبائل یہاں پہ ٹائم زیادہ لے رہا ہے کوئی آپ کو پرشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے اس کے بعد دوستو آپ کے موبائل کا ویلکم اینیو آ جائے گا یہاں پہ آپ نے لینگویج سیلیکٹ کرنی ہے جو آپ کی لینگویج ہے اس کے بعد کانٹینیو کرنا ہے اس کے بعد آپ اپنا کنٹری سیلیکٹ کر سکتے ہیں تو چونکہ میں پاکستان سے ہوں تو یہاں پہ میں پاکستان سیلیکٹ کرتا ہوں اس کے بعد کانٹینیو پھر کانٹینیو اور اس کے بعد اوپر آپ سکپ کا اپشن دیکھ سکتے ہیں اگر اس کو ایف آر پی لگا ہوتا تو یہاں پہ سکپ کا اپشن نہیں آنا تھا اور یہاں پہ پھر کانٹینیو نیکسٹ مور مور اکسیپٹ وغیرہ اس طرح جو بھی بٹن آتے جائیں گے آپ ان کو کلک کر کے اپنے موبائل کو ایکٹیویٹ کر سکتے ہیں اور اپنا موبائل ان لاغ کر سکتے ہیں اور دوستو اینڈ پہ آپ کو ایک اور بات بتا دوں کہ اس میتھڈ کے ترو آپ کا سارا ڈیٹا ڈیلیٹ ہو جائے گا تو دوستو میں امید کرتا ہوں آج کے ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہو تو لائک ضرور کیجئے اور شیئر کیجئے اپنے دوستوں میں تاکہ وہ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں اور دوستو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک نئے سے ٹرکس کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ اللہ نگے بان پاکستان زندہ بات موسیقی